دو دن کی چھٹی کے بعد امڑا مریضوں کا سلا دو دن کی لمبی چھٹی کے بعد افضلہ اسپطال کی اوپیڈی کھلی تو مریضوں کی لمبی قطعہ لگی ہوئی تھی سی ایمیس ڈاکٹر شف سنگھ نے بتایا کہ زلہ اسپطال کی اوپیڈی میں پہنچنے والے مریضوں میں ادھک تربخار کے مریض ہیں جن کی جاج کے بعد انہیں سبی کو دوا دی جا رہی ہے سی ایمیس نے بتایا کہ زلہ اسپطال میں الگ سے دس بیٹ کا ایک ڈینگو وارڈ بھی بنایا گیا ہے جس میں ڈینگو کے چار مریض بھٹی ہیں اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک مریض ڈلاری سے ریفر کیا گیا ہے جس کی پلیکلیٹس کم ہونے کے قارن اس کے لئے بلٹ کی ویوستہ کی جا رہی ہے اس افسر پر ایڈوشنون سی ایمیس ڈاکٹر راجدر کمان نے بتایا کہ دو دن لگتار چھٹی رہنے کی قارن اوپیڈی میں مریضوں کی سنکھیا لگبک تین ہزار تک پہنچ گئی تھی سبھی مریضوں کو دو بجے کے بعد بھی ڈاکٹرس نے چیک اپ کر انہیں دوائیں دی ہیں ہمارے ہاسپٹل میں ڈینگو کی سبھی بیوستہیں پریافت روح سے ہیں ہم نے ڈینگو وارڈ کے لیے ایک غلق سے بنا رکھا ہے جس میں دس بیٹ ہیں اس سمیں موجودہ سوائے میں چار مریض بھٹی چل رہے ہیں سبھی کی کنڈیشن ٹھیک ہے سبھی دروان دوائیں پریافت ماترہ میں اپلپد ہیں اور سر اوپیڈی میں کتنے بکھار کے پیشنٹ آ رہے ہیں ہمارے یہاں اوپیڈی قریب ڈیڑھ دوہزار کی اوپیڈی پر دل بھٹی ہے جس میں قریب سو ایڑھ سو مریض بکھار کی نکال آتی ہے سر کیا بچا ہوئے اس میں بکھار کا ایسے موسم اس کی لیے ہے کہ ہمیں جو ہے سفائی بیوستہ پر زیادہ دھیان دینا چاہیے کہیں پر پانی اکٹھا نہیں ہونا چاہیے واتر اور ٹوٹی بے برطن کولا کہیں پر جو ہے پانی کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے پانی کہیں پر جو رکھنا ہو تھکر رکھیں خاص پتوار سفائی اپنی بیوستہ پر دھیان رکھیں اور دنگو کا مریض جو ہے اکثر دن کو کاٹتا ہے سدھی کھل آستین کے کپڑے پہنے ناریل کا تیم جو ہے پیروں میں لگا سکتے ہیں اس سے جو ہے بچاو کے ہیں اوپر جو آپ ساتھ